یا کل سے ڈیم بزار میں ہونے والے واقعے کو لے کر ایک تقرار چل رہی ہے کہ یہ قوم پچاس روپے کی شیٹ کے لیے تو نکل سکتی ہے گیز بجلی کے بڑھتے ریٹ سمیت اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر کبھی نہیں نکلے گی تو میرے بھائیوں پہلے تو اس بات کو کلیر کر لو کہ یہ نہ تو قوم تھی اور نہ ہی کراچی والے تھے یہ تو غیر مقامیوں کا ایک ریور تھا جو کراچی والوں پر عذاب کی صورت مسلط ہے ان دو ٹانگوں والی مخلوق سے کراچی والوں کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے عید بکرائی دو یا یومِ آزادیوں یہ کراچی کی شہرہوں پر فیملیوں کے ساتھ گزرنے والے کو اپنے خاندان اور تربیت کا پتہ ضرور دیتے ہیں اور ان کی تربیت اور کلچر کو جاننے والے تو ان کی وجہ سے اب کراچی کے تبریح مقامات کا روحی نہیں کرتے اور اس مخلوق کو آپ نے سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں بھی ضرور دیکھا ہوگا جب یہ لنگر یا کھانے پر کسی دشمن فوج کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور کھانے پر ہی نہیں خواتین کو بھی یہ مالِ غنیمت سمجھ کر لوٹنا اور نوجنا شروع کر دیتے ہیں آپ ان سے تہذیب عزت اور تربیت کا پوچھ رہے ہیں کہ جنہیں کراچی آ کر تو باتروب نصیب ہوئے ورنہ تو کھیتوں میں کھات کی کمی یہی مخلوق پوری کیا کرتی تھی اور رہی عزت کی بات تو علاقے کا باعثر وڈیرہ چودری ان کی عزتوں کو اپنے پا گریوی رکھا کرتا ہے اور جہاں تک مہنگی بجلی گیس کا معاملہ ہو یا پانی کی کمی سمیت مہنگائی کا مسئلہ ہو تو انہیں کیا پتا کہ گیس بجلی کا یونٹ کتنے کا ہے کیونکہ کچھی آبادیوں میں ڈیرھ سو دو سو روپے کے سٹام پیپر پر آر سی سی کے مکانوں کے مالک بننے والے بجلی کنڈے کی گیس چوری کی اور پانی لائنوں کو پنچر کر کے مفتحاصل کرتے ہیں انہیں کیا پتا کہ کراچی والا معمولی تنخواہ میں کیسے مکان کا کرایا گیس بجلی کا بل اور پانی کے لیے مہنگے داموں ٹینکر خریدتا ہے وہ بیچارہ تو ان کچھی آبادیوں میں ہونے والے گیس بجلی پانی کے چوری کے واجبات بھی اپنی ہی جیب سے عدا کر رہا ہے وہ تو خود ان غیر مقامیوں سے لٹتا آ رہا ہے وہ کیا کسی کا مال یا بازار کو لوٹے گا تو میرا اپنے کراچی کے تمام یوٹیوبر بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ بھائی کراچی والے تو پہلے ہی الزامات کی زد میں ہیں آپ ان پر خدارہ لوٹ مار کا الزام تو مد لگائیے